یا سور اللہ ہے وابن سورے اغلام کردے خیال دوبارے ایمان جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو چار آنکھیں دی ہیں دو اس کے چہرے پر ہیں دو اس کے سینے پر ہیں امام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کے لیے کچھ خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو واہ کر دیتا ہے پھر وہ چیزیں دیکھتا ہے جو ان دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا ایسے لوگ ملیں گے کہ درس میں بیٹھے ہیں کلاس کے بعد استان نے بلا یہاں ہو بیٹا کل سے بغیر وضو کے مت آنا کلاس میں تو یہ بیٹھ کی چیزیں آج ہی دیکھ سکتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے بہت گاڑی چیز کو آسان لفظوں میں میں سنا دوں آپ کو اور جلدی سے اپنی منزل میں کہ دیکھئے یہ جو سینے کی آنکھیں ہیں اس میں اور باطن کائنات کائنات کے دو حصے ہوں گے ایک ظاہر کائنات جو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک ہے باطن کائنات جو ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ آنکھیں اور باطن کائنات اس کے بیچ پردہ ہے جیسے یہ پردہ ہے نا اب اس کے پیچھے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جتنا تعلق ہمارا دنیا سے بڑھتا جائے گا یہ پردہ موٹا ہوتا جائے گا ہم بیک کی چیزیں نہیں دیکھ پائیں گے جتنا تعلق ہمارا اس دنیا سے کم ہوتا جائے گا اس سے بڑھتا جائے گا یہ پردہ ہلکا ہوتا جائے گا اور ہم بیک کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں یا بالکل میں فیضاباد میں یہ بات سمجھنا آسان ہے ایک زمانہ تھا کہ ہم نے یہاں وقت بڑی سی ڈاکٹر صاحب ڈش لگوا رکھی تھی جس میں ایران ویران کا چینل آتا تھا آج سے میرے خیال میں آٹھ سال پہلے سالے ساتھ سال پہلے کی بات ہے کہ وہیں الیکشن ہوا تھا روحانی صاحب کا پہلی ورتبہ اور اس کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ چل رہی تھی اس کا ریزلٹ کمنٹری چل رہی تھی اور بڑے شوق سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ اتنا ووٹ ملا اتنا ووٹ ملا تب تک صاحب اچانک جھل ملایا ٹی وی ہمارا اور ویک سنگنل ویک سنگنل اور لکھے آگیا ہے نو سنگنل ہم سمجھ گئے کیا ہوا جلدی سے باہر نکلے دیکھا ایک بندر ہلا کر کے ڈش ہماری بھاگ رہا ہے اے بھئیہ صاحب دیکھو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہو گیا یہ کیا ہوا یہ جو ہمارے ٹی وی میں تصویر آ رہی تھی شاہب صاحب جہاں سے آ رہی ہے وہاں ہائے کے نہیں ہے ہائے نا پھر ہمارے ٹی وی میں دیکھ کیوں نہیں رہی ہے کہ اس لئے کہ بھیجنے والے کی اور ریسیو کرنے والے کی جب تک فرکونسی سٹ نہیں ہوگی تب تک تصویر ہائی سی فضاء میں دکھائی نہیں دیکھ جب فرکونسی سٹ ہو جائے گی وہی تصویریں دکھنے لگے گی یہی حال ہے اس دل کا اور باطنے کائنات کا جب دونوں کی فرکونسی سٹ ہو جائے گی آدمی بیٹھے بیٹھے بتا دے گا کہ آپ وضو کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے یہ فرکونسی سٹ کب ہوتی ہے وہ مثال میں نے دی کہ جتنا تعلق ہمارا دنیا سے بڑھتا جائے گا فرکونسی آؤٹ ہوتی جائے گی جتنا تعلق ہمارا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا فرکونسی سٹ ہوتی جائے گی پردہ ہلکا ہوتا جائے گا مل جملہ ان چیزوں کا بسکوہ اور مجلیز ہوتی لمبی کھنچنا ہوتی تو مقدمہ اسے ہی لمبا جا چکا ہے موسیقا